اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت آج کی جو طرح ترین صورتیال ہے گولڈ ریٹ کے مطلق اسے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تمام میرے پردیسی بھائی اگر مثال کے طور پر کوئی پردیسی بھائی میرا سعودیہ سے اس وقت گولڈ خریدنا چاہ رکھا ہے آج کل آنے والے دو چار پان سات دن کے اندر تو انشاءالت اللہ آپ کو یہی ریٹ ملے گا ایک آت دو ریال تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے واسے اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو پاکستان میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں تقریبا دو لاکھ پندرہ ہزار کے راؤنڈ میں اس وقت گولڈ چل رکھا ہے بھائی میرے یہ ویڈیو بیسکل ہوتی ہے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے پردیسیوں کے لیے تو بھائی آپ اگر سعودیہ سے گولڈ سعودیہ سے گولڈ بات یہ ہوتی ہے کہ مثال کا طور پر آپ کو بھی پتا ہے کہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ سفر سے اپنے گھر واپس جائے اور اسے چ چاہیے کہ اگر اس کی بیوی ہے گھر میں تو بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ لے کر جائے اچھا توفہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہر بندہ نے اپنی جیب کے حساب سے اپنی پاکٹ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے یہ تو کنفرم ہے میں یہ نہیں بولتا اگر آپ آپ کی بھائی جیب اجازت دیتی ہے تو لے لیں ورنہ کوئی بھی چیز آپ لے کر جا سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے وہ کوئی مشکل ہی لازم یہ نہیں ہوتا ہے گولڈ لے کر جانا ہے تو برحال سعودیہ سے بات کر جانا ہے کہ صرف وقت یہ تھا کہ سعودیہ سے جب کوئی بندہ جاتا ہے اپنے گھر واپس پاکستان انڈیا یا بنگلدیش تو ساتھ میں گولڈ کی چیز اس لیے لے کر جاتا ہے کہ یہ ایک نیاب چیز ہے اور جب میں اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا والدہ کو یا بہن کو جس کے لیے بھی آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس کو چیز بھی یہ دونگا تو وہ خوش ہو جائے گی یہ چیز سے اس لیے ہم لے کر جاتے ہیں یا میں ابھی لاسٹم لے کر گیا تھا اچھا بارال جی ریٹ کے مطالق اگر بات کریں سعودیہ بیعہ اس وقت تک گولڈ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کے اچھا اس میں کیرٹ کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں سعودیہ بقیدہ پنچ ہوتا ہے اوپر اتنے کیرٹ کی یہ چیز ہے پاکستان میں پنچ پنچ نہیں ہوتا ہے بس ایسے سٹکر پر لکھا ہوتا ہے ہاں کچھ سنیار آپ کے سنیار اچھا ماندار ہے تو وہ بھائی جو لکھا ہے وہی دے دے گا بھائی تو آپ کو بتا ہی ہے پھر اچھا برحال جی بات کر لیں اگر ریٹ کے مطالق تو اٹھ اٹھارہ کرٹ کا تو یہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے اچھا جی اٹھارہ کرٹ کا اگر آپ گولڈ لینا چاہتے ہیں تو ایک گرام جو ایک گرام کی میں آپ کو قیمت بتا رہا ہوں وہ ہے جی ایک سو اسی ریال اکاسٹھ حلال ہے تقریباً ایک سو اسی ریال بھول رہے ہیں اگر آپ اس میں دس گرام لینا چاہتے ہیں تو دس گرام میں آپ بھول رہے ہیں کہ بھائی آپ کو تقریباً اٹھارہ سو ریال میں مل جائے گا اور اٹھارہ ساڑھ ساڑھے اٹھارہ سو ریال کے راؤن میں آپ کو ضربیہ وغیرہ ڈال کر مل جائے گا اور ویسے جو ایک طولہ ہے وہ یارہ گرام تقریباً ساڑھے یارہ گرام کا تقریباً آپ بور رہی ہوتا ہے اگر ہم بات کرلیں اکیس کیرٹ کے اٹھارہ کیرٹ کے بعد اکیس کیرٹ آ جاتا ہے اکیس کیرٹ کے گولڈ کی تو اس کا آج کیرٹ دو سو دس ریال اٹھاون حلالے تقریباً دو سو دس ریال بور رہی آپ ایک گرام کی قیمت ہے اگر آپ دس گرام لیں گے تو بھائی آپ خود ہی اندازہ کر لیں تقریباً اکیس سو ریال آپ کا بنجے گا اکیس سو ریال میں آپ کو دس گرام گولڈ مل جائے گا اکیس کیرٹ والا جو کہ اچھا گولڈ ہوتا ہے اگر بائیس کیرٹ کی آپ طرف جانا چاہ رکھے ہیں تو بائیس کیرٹ کا جو آج کا ریٹ ہے وہ دو سو بیس ریال اکاس اٹھا لے تقریباً سوری تقریباً دس ریال ایک گرام کے پیچھے مہنگا ہے اکیس کیرٹ سے بائیس گرام والا سوی بائیس کیرٹ والا گولڈ اور دو سو بیس ریال اس کی قیمت ہے جی ایک گرام کی اگر آپ چوبیس کے رات کی طرف جانا چاہتے ہیں چوبیس کیرٹ کا گولڈ جو اب پیور گولڈ ہوتا ہے اس کی چیزیں کمی بنتی ہیں زیادہ لوگ اس میں ہلکی پھلکی مکسنگ کر کے پھر چیزیں بنواتے ہیں تو چوبیس کیرٹ کے گولڈ کے زیادہ بسکٹ ہی چلتے ہیں ویسے کچھ چیزیں بھی مل جاتی ہیں سعودیہ میں میں نے دیکھا ہوا ہے جی اگر آپ چوبیس کیرٹ کا کوئی بھی گولڈ لینا چاہ رہے ہیں چاہے بسکٹ ایسا کوئی بھی چیز ہے تو وہ بھائی اس کی ایک گرام کی جو قیمت ہے وہ دو سو چالیس ریال چھا سٹھ ہلالے ہے تقریباً بائیس کیرٹ کا جو گولڈ ہے اس سے بیس ریال ایک گرام کے پیچھے بھینگا ملے گا آپ کو چوبیس کیرٹ کا جو پیور گولڈ ہوتا ہے تو زیادہ لوگ بھائی پردیسی بسکٹ ہی بھائی کرتے ہیں اور چوبیس کیرٹ میں اور پاکستان میں لے جا کر اپنے سنیار کو جو ان کے اپنے اعتماد والے ہوتے ہیں ان سے پھر اپنا گولڈ بنوا لیتے ہیں یہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ کوئی چیز لے کر جانا جاتے ہیں کچھ چین وغیرہ رنگ وغیرہ کسی کے لیے تو وہ بھی وہ پھر اکیس میں لے لیں بائیس میں لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ گولڈ اچھا ہی ہوتا ہے